کہ اس ماں فاطمہ نے جو لوگ پھسے ہوئے تھے ان کی جان کو بچانے کے لیے ان کو راستہ دکھانے کے لیے وہ آپی سائے اس سیسی ٹی وی کیمرے میں یہ دکھ رہا ہے صاف طور سے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہے ساتھ بانتیس ورکٹ پارلیمنٹ بیسٹر ساتھ ریویسی نے آج ہری لال باغ آزم پرے میں اسسسٹنٹ انجنیر جنگ کو اس ماں فاطمہ کے گھر پہنچ کر ان کے والدین سے ملاقات کی اور تازیت کا اظہار کیا بازر ہے کہ چھبیس سالہ اس ماں فاطمہ جمعرات کی رات کو سری سیلم ہیڈل پرانٹ میں آت کے زیادی کی حدیثے میں ہلاک ہو گئی تھی اس ماں فاطمہ کی تجوین کر رات جہانمہ کے خبرتان میں عمل میں آئی بیسٹ ایویسی کے دورے کے مقابر ملک پیٹ کرکر سب بلی احمد بلالہ آدم پریکن میندہ کارپیٹر محمد عبرار اور مقامی مجدی سے لیڈر سید نعیم بھی موجود تھے کل جو سری سیلم پاور پرانٹ میں جو حادثہ ہوا جس کی وجہ سے نو لوگوں کی جان چلی گئی ان نو لوگ جو کل اس حادثے میں ان کی موت ہوئی انتخال ہوا اس میں حضراباد پارلیمانی حلقے کی رہنے والی ہماری ایک خابل انجنئر بھی تھی محترمہ عظمہ فاطمہ جو وہاں پر ایک اسسٹن انجنئر کے کام کر رہی تھی میں آج یہاں پر عظم پرے میں ان کے گھر آ کر ان کے والد جناب عبدالحق صاحب کو اپنی جانب سے پوری عوام کی جانب سے ان کو تازیت پیش کیا ہوں اور یقینا یہ بڑی غم کی بات ہے کہ کل جو سری سیلم پاور پرانٹ میں حادثہ ہوا اس میں نو لوگوں کی جانے چلے گئے ایک دیویجنئل انجنئر بھی تھے میں آج جناب عبدالحق صاحب جو مرہومہ کے والد ہیں عظمہ فاطمہ کے ان سے ملاقات کیا اور یہ بات شاید کسی کو بھی نہیں معلوم ان کے والد صاحب جناب عبدالحق صاحب نے اور ان کے بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ عظمہ فاطمہ ایک بہت ہی خابل سٹوڈنٹ تھی اور بچپنے سے وہ بہت زیادہ پڑھائی میں ان کی دلچسپی تھی محنت کرتی تھی اور اس کے نتیجے میں ان کو میرٹ کی بنیاد پر شہر حیدر آباد کا جو سب سے بہترین انجنئرنگ کالجے سی بی آئی ٹی میں ان کو میرٹ میں الیکٹرونک انجنئرنگ میں ان کو کورس کرنے کا موقع ملا ایڈمیشن ملا اور پھر اس کے بعد ان کو تیلنگانہ جینکو میں وہ امتحان لکھی اس میں کالیفائی ہوئی اور وہاں پر بھی ان کو میرٹ کی بنیاد پر یہ ایسسٹنٹ انجنئر کی ان کو ملازمت ملی ان کے والد جناب عبدالحق صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا عزمہ تو باہر نکل چوئی تھی ایک ٹنل سے مگر وہ دوبارہ واپس آئی کیونکہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ کس ٹنل سے ان کو نکلنا ہے تو یہ ایک بڑی بہدوری کا کام ہے کہ عزمہ فاطمہ نے واپس آ کر جو لوگ فسے ہوئے تھے ان کی جان کو بچانے کے لیے ان کو راستہ دکھانے کے لیے وہ واپس آئی اس سیسٹیوی کیمرے میں یہ دکھ رہا ہے صاف طور سے کہ عزمہ فاطمہ دوبارہ واپس آ کر جو لوگ فسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کی پوری کوشش کی اس میں سے بعض لوگ نکل گئے مگر افسوس کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کھو دیا اور عزمہ فاطمہ کی جان دوسروں کو بچانے میں چلی گئی ہم حکومت تیلنگانہ سے خاص طور سے چیف فنسٹر جناب کے چندر شکر راو صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حادثہ ہوا اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور تاکہ آئندہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو اور ساتھی ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جل سے جل جو اعلانات کیے ہیں جو لوگ جن کی جانے کل چلی گئی ہیں اور عزمہ فاطمہ کے لیے چیف فنسٹر چندر شکر راو نے پچیس لاکھ روپے کے ایکزریشہ کا اعلان کیا اور عزمہ فاطمہ کی جو تنخواہ تھی وہ زندگی بھر اس کا پنشن ان کے افراد خاندان کو ملتا رہے گا اور تیسری چیز جو ایک کمپیشنٹ اپائنمنٹ ہے ان کے کسی خاندان کے فرد کو دیا جائے گا ہم میں مطالبہ کرتا ہوں جناب رباکر صاحب تیلہنگانہ جنکو کے چیئرمنٹ سے کہ جل سے جل یہ جو اعلانات حکومت کے طرف سے کیے گئے ہیں اس کو روبع عمل میں لائیں اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جنہ عبدالعق صاحب کو ان کے تمام افراد خاندان کو اللہ ان کو سبر دے کیونکہ ایک غریب خاندان میں رہتے ہوئے اس بچی نے بڑی محنت کی محرومانے اور محنت کر کے اپنے بلبوتے کے اوپر انہوں نے یہ نوکری حاصل کی الیکٹرونک انجنجرنگ کیا ہیدر آباد کے ماہ ناز انجنجرنگ کالیج سی بی آئی ٹی میں میریٹ کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ ان کی محرومان کی مقورت فرمائے اور ان کے افراد خاندان کو سبر جمیل عطا کرے اور انشاءاللہ وتعالی یہ بچی ہم تمام کے لیے ایک بہدوری کی مثال ہے کہ کیسے وہ اپنی ذمہ داری کو آگ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نہیں بھولا اور واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو فربان کر دیا اللہ ان کی مقورت کرے اور محی فرصہ دینے کے لیے آج مرحومہ کے گھر کو آیا تھا شکریہ ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈٹ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیشتہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون 984971 5954 ٹاپ